ہیلو فرینڈز میں نیتین آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل ساکار اسٹڈی میں میں آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اردو کی فورت کلاس جس میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اردو کی جو ماترائیں تھیں تین جو میں نے آپ سے پہلے کی ویڈیو میں کلاس 3 میں بھی بتایا تھا ان ماترائوں کو کس طریقے سے لگا کر سبد بنانے ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ماترائیں میں نے بتائی تھی تین پرکار کی ماترائیں ہوتی ہیں زبر زیر اور پیس ان ماترائوں کو کس طریقے سے لگا کر اپنے لئے ایک سبد تیار کیا جائے گا آئیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے زبر کا جو اپیوگ ہوتا ہے یہ ہے نشان جو ماترہ ہے اکشر کے اوپر آ کی آواز بتلاتا ہے جیسے کی میں نے بنایا پا تو پا اور آ پا تو پا کے اوپر جو میں نے لگایا یہ ہے نشان تو یہ زبر ہو گیا تو پا زبر ہو گیا پا میں نے کچھ ادھارڈ دیئے ہیں جیسے کی میں نے لیا ادھارڈ رب تو رب کو میرے کو کیسے لگانا ہے تو را کے لئے میں نے رے بنایا رے کے اوپر جو میں نے لگایا زبر لگایا اور اس کو زمہ کیے کس کے ساتھ با تو را آ کی جو آواز نکلے راب رب اس پرکار سے ہم نے رب لکھ دیا اب آتی ہے نل تو نل ہو جائے گا بگر نل آ کی جو آواز لگ رہی ہے اس کو زبر لگانے کے لئے نون زبر زمہ لام یہ ہو گیا نل نل اسی طریقے سے ہم نے رس لکھنا ہے رس کے لئے رے زبر زمہ سین تو رس رس اس پرکار سے زبر کی کلاس ماترہ کمپلیٹ ہوتی ہے اب آتا ہے دوسری ماترہ تھی زیر زیر یہ ہے نسان نسان اکشر کے نیچے ای کی آواز بتلاتا ہے جیسے کی میں نے پی پتنگ ہے اور اس پہ ای کی ماترہ لگانی ہے تو اس کے نیچے میں نے یہ ماترہ لگا دی تو یہ ہو گیا پی تو آئیے کچھ ادھارن دیتے ہیں ادھارن میں کیا ہے جیسے کی دل لکھنا ہے مجھے دل کے لئے دے دوات ہے تو دہ دال بنا دیا دال بنانے کے بعد ای کی ماترہ میں نے نیچے لگا دی اس کو زیر بولتے ہیں زیر زمہ اور لیلٹو کو میں نے لگا لام تو یہ میں نے لگ دیا دل دال زیر اور لام یہ ہو گیا دل پھر آتا ہے ریم ریم کے لئے میں نے ری رتھ کو لگنا ہوگا ری ای کی ماترہ چڑھانی کے لئے میں نے یہ لگا دیا زیر اور زمہ کر دیا کس کے دات میں مچھلی کے ساتھ تو اس کو ہو گیا میم اور دو میں میں مچھلی کو میم کہا جاتا ہے تو یہ ہو گیا ری زیر میم ریم ایسی میں نے لکھنا ہے میٹ میٹ کیسے لکھے کہ میم میم کے ساتھ زیر زمہ ٹہ ریٹ یہ ہو گیا ریٹ اسی پھرکار سے میں تیسری ماترہ کا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نشان اکشر کے اوپر او کی آواز بتلاتا ہے جیسے کی پے اور پے پے او کی ماترہ ہے تو پے 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 یہ والا پیش لگا دیا یہ پو ہو گیا آئیے کچھ اداران کے ساتھ سمجھتے ہیں جیسے کی مجھے لکھنا ہے اس اس کو لکھنے کے لیے او سے علیف بن گیا پیش اوپر لگا دیا زمہ کریا کس کے ساتھ سیسر سیسپیرہ کے ساتھ تو یہ ہو گیا سین تو یہ ہو گیا اس اس طریقے سے دے او میں دم دم لگانے کے لیے دال پیش دو پلس جو زمہ کیا اس کے ساتھ کیا میم میم لگا دیا تو یہ ہو گیا دم اس طریقے سے لکھنا ہے ہمیں سے سن تو سیسپیرہ لکھا کیسے لکھا سین تو یہ لکھا چھوٹا سین پیش زمہ نون یہ ہو گیا کیا سن اس پرکاز ہماری چوتھی کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس سے ہمیں پوری ماتراؤں کا ادھیان ہو گیا اسی طریقے سے میں نے پہلی کلاس میں جو علیب بیتے پورے کرائے تھے اس میں سبھی ماتراؤں کے ساتھ کوئی بھی اکشر لے کر ان تینوں ماتراؤں کو جوڑ کر کوئی بھی اکشر بنایا جا سکتا ہے تو دوستو آج اگر میری اس کلاس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے جس سے کہ میرے دوارہ بنائی گئی نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے اور میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھا تھینکیو ووچنگ دس ویڈیو نمشکار